بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یا ایوہ المدثر ام فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمن تستکثر ولربک فصبر اے اوڑ لپیٹ کر لیتنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو فَإِذَا نُقِرَ فِنَّا قُور فَبَارِكَ يَوْمَئِذِن يَوْمُ عَسِير عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير اچھا جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں کے لیے حلقہ نہ ہوگا ذرنی ومن خلقت وحیدا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودا وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدا ثُمَّ يَطُمَعُ أَنْ عَزِيد كَلَّا إِنَّهُ كَانَ رِعَيَاتِنَا عَنِيدا سَأُرْيقُهُ صَعُودا چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا بہت سا مال اس کو دیا اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیئے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی پھر وہ تمہا رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے میں تو اسے انقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا انہو فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سعصليه سقر اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر لوگوں کی طرف دیکھا پھر پیشانی سکیڑی اور مو بنایا پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے یہ تو ایک انسانی کلام ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں چھونک دوں گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے خال جھلس دینے والی انیس کارکن اس پر مقرر ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَ لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی دادات کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہلِ کتاب کو یقین آجائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہلِ کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرص کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو کلا والقمر والمیل اذ ادبر والصبح اذا اسبر انہا لائحد القبر ندیرا لی بشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے دراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب اليمین في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين علی مجرمین ما سلککن في سقر ہر متنفس اپنے قسم کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی قالوا لم نک من المصلیم ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضين وکنا نكذب بیوم الدین فما تنفعهم شفاعت الشافعین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی فما لهم عن التذکرة معرضیم كأنهم حمر مستنفر فرک من قسورة من يريد كل منئ منهم ان يؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں ہر کس نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہر کس نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنی يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَوْفِرَةِ اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حق دار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے موسیقی